اسلام علیکم میں ہم افتخار احمد اور ہم آپ کو وجہ ریوار سافر ریالیٹی میں خوش حامدیت کہتے ہیں موزد ناظرین و سامین آج ہم گوادر کی تاریخ پر ایک چھوٹی سی نظر ڈالنے جا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوگی پاکستان کے سبح پلودستان کا سہلی قصبہ گوادر اور اس سے ملاقہ علاقہ 1958 میں حکومت پاکستان نے سلطنت امان سے خریدا تھا اس سہلی علاقے کی ایک بڑی بندرگاہ بننے کی قدرتی صلاحیت اس سے پہلے ہی سامنے آ چکی تھی جب 1954 میں امریکی جیالوجیکل سروے نے گوادر کو ڈیپ سی پورٹ کے لیے بہترین مقام قرار دیا تھا اس کے بعد سے گوادر کو بندرگاہ کے طور پر ترقی دینے کی باتیں تو ہوتی رہیں لیکن اس پر عملی کام کئی دہائیوں بعد یعنی سن 2002 میں شروع ہوا اس وقت کے فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے گوادر میں بندرگاہ کی تعمیر کے کام کا افتتاہ کیا اور 24 کروڑ ڈالر کی لاغت سے یہ منصوبہ 2007 میں مکمل ہو گیا حکومت نے اس نئی نویلی بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی ایک کمپنی کو بین القوامی بولی کے بعد دے دیا گوادر کی بندرگاہ پہلی بار تنازع اور شکوک و شباہت کی عزت میں اس وقت آئی جب 2013 میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چینی کمپنی کے حوالے کر دیا مہرین اس معاملے کی شفافیت پر آج بھی سوال اٹھاتے ہیں یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں بڑے بیمانے پر چینی سرمایہ کاری کے باتیں سامنے آنے لگیں اسے دوران نواز شریف کی سربراہی میں بننے والی حکومت نے اعلان کیا کہ چینی حکومت نے پاکستان میں اربون ڈالر کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہے موزید ناظرین و سامین سن 2013 میں حکومت پاکستان نے اس بندرگاہ کو چلانے کا ٹھیکہ سنگاپور کی کمپنی سے لے کر ایک چینی کمپنی کے حوالے کر دیا اس منصوبے کو چین پاکستان اقتصادی رہداری کا نام دیا گیا جو بنیادی طور پر خنجراب کے راستے چین کو گوادر کی بندرگاہ سے ملانے کا منصوبہ ہے اس مویدے پر 2015 میں دسخت ہوئے اور اس وقت ملوم ہوا کہ اس منصوبے میں سڑکیں، ریلوے لائن، بجلی کے منصوبوں کے علاوہ متعدد ترکیاتی منصوبے شامل ہیں جنکہ یہ رہداری گوادر سے شروع ہوتی ہے اس لئے گوادر اور اس کی بندرگاہ کو اس سارے منصوبے میں مرکزی اہمیت حاصل ہے سی پیک کے تحت گوادر میں ابتدائی طور پر یعنی 2017 تک ایک ارب ڈالر کی اسرمائے کاری تو کی جا چکی ہے جس سے یہاں بندرگاہ کی توسیح دینے کے علاوہ متعدد ترکیاتی منصوبے شروع کیا جا چکے ہیں جہاں حکومت گوادر کے لئے تجویز گردہ ترکیاتی منصوبے پر فخر کا اظہار کرتی ہے وہیں بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بعض سیاسی جماعتیں اور شخصیات اس منصوبے پر اطراز بھی کرتی ہیں کہ بلوچستان اور گوادر کے عوام کو اس منصوبے میں ان کا جائے سکت نہیں دیا جا رہا اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ بانکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اس کے ساتھ ساتھ جو بھائی ہمارے ساتھ نئے جنہیں ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ